اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا سو آپ اسی پر لگے رہیے اور نادانوں کی خواہشوں کے پیروی میں نہ پڑھیں یاد رکھیں یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آسکتے سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور پرہزگاروں کا مددگار اللہ رب العالمین ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے کتنی بڑی بات بیان کی اللہ رب العالمین نے فرمایا جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے اس دین کی پیروی کیجئے اور ان ظالموں کی ان جاہلوں کی دین کی پیروی نہ کیجئے ان کی شریعت کی پیروی نہ کیجئے کیونکہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اضاحت فرما دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت فرمایا والذی نفس محمد بیدہی لا يسمع بی اہد من هذه الامة یہودین ولا نسرانین ثم یموتو ولم یؤمن باللذی ارسلتو بھی اللہ کانے من اصحاب النار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی عظمت کو بیان کرتے ہو فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کوئی بھی یہودی ہو کوئی بھی عیسائی ہو اگر وہ سن لیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت اس دنیا کے اندر ہو گئی اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا وہ اپنے رسول کی پیروی کر کے بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں درنا چاہیے اللہ کی فرمان کو سن کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم یہ سوچتے ہو غیروں کا طریقہ اپناوگے تو دوسرے تم کو اللہ کی عذاب سے بچا لیں گے ہرگیز ایسا نہیں ہو سکتا ہرگیز ایسا نہیں ہو سکتا وہ لوگ آپ کو اللہ کی پگن سے بچا نہیں پائیں گے دنیا میں ہو سکتا ہے بظاہر کچھ سپورٹ کر دیں اپنے گھروں میں تم کو بٹھائیں اپنے پاس تم کو رکھیں اور دعوے کریں ہم تمہیں دنیا کی لوگوں سے بچا لیں گے لیکن اللہ کی عذاب سے تم کو وہ نہیں بچا پائیں گے ہم تم کو رکھیں گے